بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے جی آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے چینل پہ آپ سب کو موسٹ ویلکم دھیروں دعائیں آپ سب کے لیے اللہ پاک آپ کو صحت وافیت عطا فرمائے مال و دولت میں اللہ برکت ڈالے اور آپ کی زندگی میں اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے امین اور آپ بھی مجھے دعاوں میں شامل رکھئے گا اور یہ جی میرا کیلیگرافی آرٹ ان اللہم اس صابرین تو میں نے سوچا پوری پینٹنگ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور ساتھ اچھی اچھی سی باتیں بھی ہو جائیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ یہ میرا پینٹنگ کا جو آرٹ ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا تو ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے اکدہاتی کو بہت خوبصورت حدیعہ دیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکدہاتی کے پاس سے گزرے وہ شخص اپنی نماز میں یوں دعا مانگ رہا تھا اب غور سے دعا کے الفاظ کو سنیے کہ وہ کس طرح اللہ رب العزت کی شان کو بیان کرتا ہے اے وہ ذات اللہ جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں اے وہ ذات اللہ کہ کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا اے وہ ذات اللہ کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے اے وہ ذات اللہ کہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اے وہ ذات اللہ کہ اسے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ نہیں اے وہ ذات اللہ جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے اے وہ ذات اللہ جو دشمنوں کے پیمانوں کو جانتی ہے اے وہ ذات اللہ جو سمندروں کے کتروں کی تعداد کو جانتی ہے اے وہ ذات اللہ جو بارش کے کتروں کی تعداد کو جانتی ہے اب غور کریے کہ یہ ایک بالکل انپرد دہاتی جس کو عرب میں نہ بددو کہا جاتا ہے وہ اللہ کی شان کو کس طرح بیان کر رہا ہے اے وہ ذات اللہ جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے اے وہ ذات اللہ جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن کو دن روشن کرتا ہے اے وہ ذات اللہ جس کو آسمان دوسرے آسمان سے چھپا نہیں سکتا اے وہ ذات اللہ جس کو دوسری زمین سے چھپا نہیں سکتی اے وہ ذات اللہ کے سمندر کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے اے وہ ذات اللہ کے چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی تُو جانتا ہے اور اے اللہ تو میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہتر بنا دے اب وہ شان بیان کر کے نہ اللہ کی قدرتوں کو بیان کر کے تو اپنا مقصد اب بیان کر رہا ہے دیکھئے کتنے اس کے خوبصورت الفاظ تھے اور آخر میں وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے کہ اے اللہ تو میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہتر بنا دے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہتر عمل بنا دے اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو یعنی وہ موت کے بعد کی کرتا ہے بات نا موت کے وقت کی کہ ظاہر ہے روح جب نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی ہوتی ہے اس کی تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے اس کی بس یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساری زندگی کے جتنے بھی آمال ہیں یا حصے ہیں ان کو بہترین بنا دے تو جب آقا علیہ السلام نے یہ سنانا تو آپ کو اس کی یہ دعا بہت پسند آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے کے آنا اور مجھنا چاہے دہاتی کو نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سونے کی ایک کان سے کچھ سونا بطور ہدیہ آیا ہوا تھا تو اقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ سونا ہدیہ میں دیا پھر اس سے پوچھا کہ اے عربی تم کون سے قبیلہ کے ہو تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنی آمر بن ساسا قبیلہ کا ہوں تو اقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ میں دیا ہے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آپ کی جو آپس کی رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے مجھے تو یہی لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے حدیعہ کیا ہے کہ تم نے بہت امدہ طریقے سے اللہ کی شان بیان کی ہے تو یہ واقعہ مجھے بہت خوبصورت لگا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی اور پھر ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود بھی نہ بیجا تو یہ مجلس ان کے لئے سرابہ نقصان ہوگی اب اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے یہ مشکات شریف میں ہے اور ترمزی شریف میں بھی یہ حدیث پاک درج ہے اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی میری نظر سے گزری تھی کہ جو لوگ ایسی مجلس سے کھڑے ہوئے جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اس کے پیارے محبوب پر درود پاک بھی نہ بھیجا تو ایسے ہیں جیسے مردہ گدھے کی نیش کے پاس بیٹھے تھے یعنی لاش کے پاس بیٹھے تھے اس کو چھوڑا پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ مجلس ان کے حق میں حسرت کا باعث ہوگی اور یہ ابو دعود کی کتاب اس میں روایت ہے اور ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جنتیوں کو کوئی حسرت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ کوئی گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر ان کی گزر گئی تھی اب دیکھیں وہ جنت میں ہوں گے لیکن پھر بھی وہ اس گھڑی کا افسوس کریں گے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی یعنی اب انہوں نے جنت کا مزا چکھ لیا انہوں نے جنت مشاہدہ کر لی اور ان کی اب مزید خواہش یہ ہوگی کہ وہ اس سے بھی بہترین جنت کو حاصل کر سکتے تھے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتے تو مومن بندوں کو چاہیے کہ جہاں کہیں ہوں جس جگہ بھی بیٹھیں یا لیٹیں یا چلیں خواہ تھوڑی ہی دیر کا لیٹنا بیٹھنا یا چلنا ہو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لیا کریں اور پھر جو موجودات میں سے ہیں پتھر پہار درخت جو بھی ہیں اس کو گواہ بنا لیں کہ اے اللہ ان کے سامنے میں نے تیرا ذکر کیا تو بس تو اسے قبول فرما اور ان چیزوں کو بھی نہ گواہ بنا لیں کہ روز حشر تم نے میری گواہی دینے گا تو بس یہ تھوڑی سی مختصر سی باتیں تھی آج کہ آپ لوگوں کے ساتھ اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ